اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو اسلام علیکم آج کا ہمارا آرٹیکل ہے فیٹی ایس ایڈز فیٹی ایس ایڈز ایس ایڈز فیٹی ایسرٹس فیٹی ایسرٹس are one of important component of the triglycerides آپ کہہ سکتے ہیں کہ triglycerides جو ہیں ان کے بہت ہی important component جو ہیں وہ فیٹی ایسرٹس ہوتے ہیں فیٹی ایسرٹس کو ہم دو برانچوں میں ڈیوائیڈ کرتے ہیں نمبر ون سیچوریٹرد فیٹی ایسرٹس نمبر ٹو انسیچوریٹرد فیٹی ایسرٹس پہلے ہم saturated fatty acids کی بات کریں گے تو they contain no double bond unsaturated fatty acids they contain up to six double bonds تو ان دونوں میں example کی بات کریں گے saturated fatty acids جو ہیں اس میں palmitic acid اور butiric acid جو ہیں یہ important ہیں اور unsaturated fatty acids کی مثال oleic acid ہے fatty acids animals کے اندر سٹریٹ چین میں پائے جاتے ہیں لیکن اگر پودوں کے اندر دیکھیں تو یہ یا تو برانچز میں ہوتے ہیں برانچڈ structure رکھتے ہیں یا رنگڈ ہوتے ہیں fatty acids organic solvents جیسا کہ ایتھر الکوہل کلورو فارم بنزین وغیرہ ہیں ان کے اندر حل پذیر ہونے کی صلاحیت رکھتے ہیں ان کی حل پذیری اور ان کے melting point جو ہوتے ہیں وہ carbon number کی تعداد پر depend کرتے ہیں اگر carbon number زیادہ بڑھتے ہیں تو ان کے melting point اور ان کی solubility جو ہے وہ بھی زیادہ بڑھے گی palmitic acid c16 زیادہ حل پذیر ہے organic solvents کے اندر اس کے بعد ہم بات کریں گے waxes کی chemically waxes are mixture of long chain alkanes with odd number of carbon alcohol ketones and esters of long chain fatty acids ان میں carbon 25 سے 35 تک ہو سکتے ہیں اور یہ مختلف functions ہر انجام دیتے ہیں implants پودوں کے اندر یہ مختلف protective coating بناتے ہیں جو fruits اور leaves میں پائی جاتی ہے waxes پودوں کو water loss سے بچاتے ہیں اس کے علاوہ ragged کی وجہ سے مونے والے نقصانات سے بھی بچانا ان کے ذمہ ہیں ان animals جبکہ دوسری طرف جانوروں کے اندر کچھ insects جو ہیں وہ waxes کو secret کرتے ہیں تو اس کا مقصد جو ہوتا ہے یہ water barrier کا کام کرتی ہے birds اور sheep وغیرہ کے اندر پانی کو body کے اندر conserve رکھنے میں ہم کردار دا کرتی ہے اس کے بعد ہے phospholipids phospholipids are derivatives of phosphatidic acids یعنی ان کو phosphatidic acid سے derive کیا جاتا ہے phosphatidic acid جو ہے وہ glycerol پر مجھے